اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں میرے سب ویورز ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ سے خوش آباد رہیں جہاں بھی رہیں آپ سب اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں ویورز میری دعا ہے ہمیشہ آپ کے لئے اور رہے گی انشاءاللہ یہاں پہ میں بہت ہی آج اچھی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں ناشتے کی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کر بھی بنا کر بھی اور کھا کر بھی اور پلیس ویڈیو کو پورا واؤچ کیجئے گا اور یہاں پہ یہ حلبہ پوڑی اور چنے اور آلو کی یہ جو بجیا ہوتی ہے ساتھ یہ لہوری ناشتہ ہے اوثنٹک ریسپی ہے یہ پوڑی آپ کی سوفٹ بنے گی اور سارے راز آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے چنے پکانے کے پوڑی کے راز یہ آلو بنانے کے راز اور حلوہ کیسے ہے حلوائی کی طرح بنتا ہے ملائم جو موں میں گھلتا جائے اور پوڑی کیسے سوفٹ بنتی ہے اس لئے ویڈیو کو پورا واؤچ کیجئے گا تو یہاں پہ ویورز میرے پاس یہ چار کپ فائن آٹا ہے فائن آٹا آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ میدہ لینا چاہیں تو میدہ لی لیں لیکن میں نے یہاں پہ فائن آٹا لیا یہ والا کپ ہے چار کپ ہیں آپ کپ کے حساب سے لے لیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں کپ موجود ہوتا ہے اس لئے میں یہ گھر کا عام کپ بتا رہی ہوں کہ ہر کوئی اس ریسپی کو آسانی سے بنا سکے تو یہاں پہ چار کپ میرے پاس میدہ ہے میں یہاں پہ آپ کو کپ اور ٹیبل سپون کے حساب سے بتاؤں گی اور یہ چار کپ میرے پاس یہاں پہ میدہ ہے آسانی سے کسی کے گھر میں یہ کپ موجود ہوتا ہے چاہ والا عام یہ مگ تو اس سے آپ کا میدہ لی لیں یا فائن آٹا لی لیں میرے پاس فائن آٹا ہے اور یہاں پہ چار کپ فائن آٹا ہے دو کپ میرے پاس گھر میں جو آٹا ہوتا ہے وہ دو کپ ہے اور یہ بارہ چمچ میرے پاس آئل کے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ون ٹی سپون نمک ہے اور یہ ہاف پیالی سے بھی کم میرے پاس یوگرٹ ہے بس یہی چیزیں جائیں گی اور چیزوں کی کونٹٹی آپ اور سے دیکھ لیں بس اسی حساب سے چیزیں لے لیں فائن آٹا نہیں ہے تو آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ سوری تو میرے پاس یہاں پہ فائن آٹا ہے اور سب سے پہلے میں کھلے سے برتن میں پانی تھوڑا سے ایڈ کروں گی اور اسی میں میں نمک شامل کر دوں گی ون ٹی سپون جو میرے پاس ہے اور اسی میں میں یوگرٹ کو مکس کر دوں گی اچھے سے اور یہ میں چمچ کی حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں بس آپ ہاف پیالی لے لیں آپ یوگرٹ اگر آپ کے پاس چار کپ میدہ ہے تو اور دو کپ آٹا ہے تو اگر کم ہے تو اسی حساب سے آپ چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو خوب اچھے سے مکس کروں گی نمک اور پانی اور جوگرٹ کو آپ یاد کریں گے کسی نے پوڑی بتائی ہے بہت ہی اچھی اوثنٹک ریسپی ہے یہ حلوائی والی پوڑی آپ کی سوفٹ رہے گی اور اگر پڑی بھی رہے گی پوڑی بعد میں بھی آپ کھائیں گے تو وہ سوفٹ ہوگی یہ پوڑی بہت ہی کمال کی بنتی ہے اور پھول جاتی ہے اور سوفٹ موں میں کھلتی جاتی ہے اور بزار سے کئی گناہ زیادہ یہ پوڑی اچھی گھر پہ بنتی ہے بزار میں تو آئل پوڑی کے آئل بہت آئلی ہوتی ہے کھائی نہیں جاتی لیکن گھر میں جب بھی اب یہ آپ ریسپی کو فالو کریں گے انشاءاللہ پوڑی آپ کی آئلی نہیں ہوگی اور حضم بھی ہو جائے گی ہلکی پھلکی پوڑی بنے گی یہاں پہ میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر لوں گی پانی یوگرٹ اور نمک کو تو یہاں پہ یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں آپ نے بس مکس اپ اچھے سے کرنا ہے سٹارٹنگ میں ان چیزوں کو یہ بالکل ہلوائی کی ریسپی ہے کہ جیسے بزار میں سوفٹ پوڑی ملتی ہے پھولی بھی ملتی ہے اور پڑی بھی رہے تو پھر وہ بات میں بھی کھائی جاتی ہے سوفٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اس میں پہلے سب سے پہلے جو گھر میں ہم آٹا گونتے ہیں جس سے ہم روٹی کھاتے ہیں وہ والا آٹا ہے یہ دو کپ تو سب سے پہلے میں آٹا مکس کروں گی اگر آپ اس کی کونٹٹی کم کرنا چاہتے ہیں آٹے کی تو آپ اس میں یعنی کہ ایک کپ میدہ لیں گی اور ہاف کپ آٹا لیں گی گھر کا جو ہوتا ہے اس طرح بھی آپ بنا سکتی ہیں تو ایک کپ کے حساب سے میرے پاس یہ دو چمچ آئل کے ہیں تو اس طرح آپ آئل اور میدے کی کونٹٹی کر سکتی ہیں کم زیادہ اگر ایک کپ فائن آٹا یا میدہ ہوگا اس میں آدھا کپ آپ گھر کا آٹا ڈال لیں اور اسی حساب سے دو چمچ اس میں آئل شامل کر لیں اور دو چمچ یوگرٹ کے کر لیں دو سے تین اس طرح آپ کونٹٹی کا حساب رکھ سکتی ہیں اگر کم بنانی ہے سب سے پہلے میں اس میں آئل یہ آٹا مکس کروں گی اچھے سے اور ساتھ میں پانی آٹ کرتے جاؤں گی بعد میں میں یہ فائن آٹا اس میں مکس کروں گی فائن آٹے کی پوڑییں ٹھیک بنتی ہیں یوز ہی فائن آٹا ہوتا ہے میدہ نہیں ہوتا میدہ کیونکہ وہ ایک وہ نہ ہی وہ گندہ جاتا ہے اور نہ ہی وہ میدہ آپ کے کنٹرول میں آتا ہے اس سے پوڑی اکڑ جاتی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ گھی گرم ہو آپ کا اور پوڑی ہم جب اس میں ڈالتے ہیں بیل کے تو وہ بھی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے اسی لئے فائن آٹا لیں آپ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو آٹے کو اچھے سے مکس کرتی جا رہی ہوں پانی نمک یوگرٹ میں پہلے سب سے ہم نے آٹا مکس کرنا ہے جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں اور کونٹریٹی میں نے آپ کو بتاتی ہے اس طرح آپ کم زیادہ کونٹریٹی کو کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے گھول لوں گی میں اچھے سے مکس کر لوں گی پانی نمک یوگرٹ کے ساتھ اور بعد میں میں یہ فائن آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر لوں گی اس کی پوری یقین مانے بہت ہی سوفٹ بہت ہی اچھی بنتی ہے بس کونٹریٹی کا آپ خیال رکھیں ایسے ریسیپی کو فالو کیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ کی پوری بہت زبردست بنے گی بزار سے بھی اچھی گھر پہ بنے گی اور بزار سے کھانا آپ چھوڑ دیں گے بلکہ بزار کی حضمی نہیں ہوتی پوری ایسی ہوتی ہیں اوائل گندہ ہوتا ہے اس میں پتہ نہیں کس چیز کا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کھانے میں بھی حضمی نہیں ہوتی اور یہ گھر میں آپ بنائیں گے آپ چار پانچ پوریاں کھا جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اسی لئے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ جب بھی بنتی ہیں میں ایسی زیادہ بناتی ہوں کیونکہ زیادہ کھائی جاتی ہوں اور بزار کی تو ایک بھی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی حضم ہوتی ہے تو اس کو میں جو عام گھر میں ہمارٹا گونتے ہیں نا اس سے زرہ سخت ڈو رکھنی ہے نرم نہیں رکھنی ہے آپ نے ڈو کو آپ نے سخت رکھنا ہے تو یہاں بھی میں اس کو اچھے سے مکس کرتی جا رہی ہوں اور انڈ پہ میں اس میں آئل ڈالوں گی یہ اب یہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو آئل سے مکس کروں گی یہ پانی اور ایڈ نہیں کروں گی ورنہ یہ پتلہ ہو جائے گا پتلہ ہم نے نہیں کرنا اس کو ڈو کو سخت رکھنا ہے ہم نے پھر ہی ہماری پوڑی اچھی بنے گی یقین مانے آپ یاد کریں گے یہ پوڑیوں کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سوفٹ بہت اچھی بنتی ہیں اور آپ بار بار گھر پہ بنا کر کھائیں گے بزار کی آپ بھول جائیں گے یہ بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھی گھر پہ بنتی ہیں اور بلکل لو بجٹ میں بنتی ہیں بزار سے بہت ایکسپینسی پوڑییں ہو گئی ہیں مہنگی ہو گئی ہیں اور کسی کام کی نہیں ہے کہ ہزمینی ہوتی تو یہاں پہ میں اس کو آٹے کی طرح گوند لوں گی لیکن آٹے سے سخت ڈو رکھ نہیں ہے آپ نے میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں اور اس کو میں گوند کے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈبے میں ڈال کے کور کر کے رکھ دوں گی فریج میں تو پھر نیکسٹ آپ کو میں اتنی دیر سب سے پہلے میں نے ڈو بنائی ہے یہ پوڑی کی آٹا گوند لیا ہے اور پھر نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں کام کرتی جا رہی ہوں یہ سنڈے کا ہمارا ناشتہ ہے سپیشل اور یہ منڈے کو میں اپلوڈ کروں گی ویڈیو کیونکہ سنڈے کو بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو سپیشل کچھ نہ کچھ گھر میں پھر ناشتہ بناتی ہوں میں تو میں نے سوچا ہلوہ پوڑی بنا رہی ہوں تو آپ سے بھی سب سے شیئر کروں آپ بھی سنڈے کو گھر پہ بنایا کریں سب بہت انچوائے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اس ڈو کو اس طرح کر لوں گی جب آپ دیکھیں آپ کے ہاتھوں سے نہیں چپک رہی تو آپ کی ڈو ریڈی ہے پوڑیوں کی اس کو ہم نے ایسے ذرا مسل لیں پانچ دس منٹ ایسے ہی آٹے کی طرح گوندنے یہ دیکھیں ہاتھوں سے نہیں چپک رہا اب یہ تو اس کا مطلب ہے یہ ڈو کمپلیٹ ہو گئی ہے ریڈی ہے اس کو میں کور ضرور کروں گی آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹر پہ رکھوں گی اتنی دیر میں ہم اپنے چنے ہلوہ یہ تیار کر لیں گے چیزیں دوسری یہاں پہ میں اس کو ایسے ہی آٹے کی طرح گوند کے پھر اس کو میں رکھ دوں گی اب کسی ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے کہ یہ کور ہو جائے فریج میں رکھ دیں گوند کے اگر گرمی ہے تو اگر سردی ہے تو آپ باہر ہی رکھ دیں چاہے اگر گرمی ہے تو آپ فریج میں ضرور رکھیں آدھا گھنٹہ اس کو تو پھر اس کو آدھا گھنٹہ رکھ کے پھر میں اس کی پیڑے بناوں گی اس کو بھی میں دس سے پندرہ منٹ ریسٹ پہ رکھوں گی یہ ضروری ہے اس کی ٹائم ٹیکنگ ہے اس کو ضرور ریسٹ دینا پڑتا ہے دو کو بھی اور جب ہم پیڑے کریں گے اس کو بھی یہ لازمی ہے تو میں اس میں بول میں ڈال کے اس کو اوپر سے کور کر دیتی ہوں اوپر میں نے گھی لگا دیا آئل لگا دیا تاکہ اس کی وہ ڈرائے لیئر نہ اوپر بنے تو اس کو میں کور کر کے اب رکھتی ہوں اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں چنے میں اوور نائٹ بھکھو کے وائٹ چنے رکھے تھے اور وہ میں نے بوائل ہونے کے لیئے رکھ دیئے تھے وہ بوائل ہو رہے ہیں چنوں کی ریسپی بھی بہت اچھی ہے اور آلو تو بہت ہی مزے کی بنتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤ گی اور بڑی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں آلو جو پوڑی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں تو جی یہاں پہ میں رکھتی ہوں نیکس آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں میں نے تین سے چار عدد آلو لے لی ان کو واش کر لیا اچھے سے اوپر سے چھیل لی ہے اور اس شیپ میں میں نے کٹ لیا جیسے کہ بزار سے پوری کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ آلو کی ریسیپی بہت ہی آسان اور ایزی ہے اور یہاں میں نے تین سے چار عدد ٹرماٹر لی ہیں اور اس بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو میں بلینڈ کروں گی اور نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ آلو بہت ایزی بن اور میں اس ٹرماٹروں پانی کو اس آلو میں شامل کر دوں گی تو یہاں میں سارے اپنے ڈرائی انگریڈین جو بھی کچن میں ہوتے ہیں وہ ڈال کے ان آلو کو سائٹ پر رکھ دوں گی اور یہ خود ہی تیار ہو جائیں گے بہت مزے کے یمی تو تھوڑا سور پانی اڈ کر دیا نیکس آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی تھوڑا سا پانی اڈ کر دیا کہ آلو گل جائیں تو سارے میں مسائلے اسی میں شامل کر دوں گی بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے اس آلو کو پکانے کا اور بہت ہی مزے کے پکتے ہیں یہ تین سے چار عدد میں یہ ثابت کول میرچ ڈھاک دوں گی جتنی بھی آپ کو پسند دو میں نے پانچ سے چھے عدد ڈالی ہیں اور ون ٹی سپون میں ہلدی ایڈ کر دوں گی اس میں کچھ بھی خاص نہیں بیسک مسائلے جو کچھن میں ہوتے وہ ہی اس میں جائیں بس اور یہاں پہ میں نے سورخ میرچ پیسی ہوئی ایڈ کر دی ہے اور اس کو میکس کر لوں گی اچھے سے اور پانی اتنا ایڈ کر لیں کہ آلو ہمارے پک جائیں نہ اس میں آئل جاتا ہے نہ درک لسن جاتا کچھ بھی نہیں جاتا یہ بھونا کٹا دھنیا زیرا ہے میرے پاس ون ٹی سپون یہ ایڈ کر دیا اور یہ میرے پاس کلونجی ہے کلونجی میں موت کے علاوہ سب علاج ہے تو یہ ضرور اپنے کھانوں میں شامل کریں یہ میں نے ون ٹی سپون ڈال دیا حلدی کا ٹیسٹ یہ سوری کلونجی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں کھانے میں اس آلو میں تو ضرور ایڈ کریں بس یہی مسالے جانے تھے جو ہمارے کچھن میں مجود ہوتے ہیں اور یہ یمی سے آلو بن کر تیار ہو جائیں گے ان کو کور کر دیتی ہوں یہاں جی آلو خود ہی تیار ہو جائیں گے میں کو یہ سب چیزیں ایسی فالو کر کے ایسے گھر پر بنائیں کہ مزہ آجائے گا آپ کو ہاف کا پوائل لیا اور ون ٹی سپون میں نے لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس میں اور ون ٹی سپون ہی ادرک پیسٹ ہے میرے پاس یہ ایڈ کر کے ہلکا سا کو میں سوٹے کروں گی اور میرے پاس یہاں پہ پیاس کا پاورڈر ہے اگر آپ پیاس کا پاورڈر نہیں ہے تو یہاں پہ پیاس کو سوٹے کریں گی پھر ایڈ ایڈ کریں گی تو میرے پاس یہاں پیاس ہوم میڈ پیاس کا پاورڈر میں نے بنا کر گھر میں رکھا ہوا تو میں اس میں یہ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس پیاس کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ پہلے پیاس سوٹے کریں گی پھر آپ ادرک لسن ایڈ کریں گی تو یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون پیاس کا پاورڈر ایڈ کر دیا اس میں یہ میرا ہوم میڈ پاورڈر ہے میں نے پیاس کو کٹ کے اور دھوپ میں ڈرائ کر لیا ہوا ہے اور یہ چکن پاورڈر ہے جو میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا اور یہاں پہ میرے پاس دو سے تین ادر ٹیماتر تھے جن کو میں نے بلینڈ کر لیا چلکہ اتار کے تو یہ سٹیج پہ میں نے یہ بھی اٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ جو کچن میں ہمارے پاس مسالے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ٹو ٹی سپون سرخ پیسی میرچ ہے یہ اٹ کی ہے میں نے ہلدی اٹ کر دوں گی اور یہاں پہ یقین مانے جو کچن میں ہمارے ڈرائر انگریڈینس ہیں مسالے روز مرہ زندگی میں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی مسالے جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کی ریسپی بن کے یہ تیار ہوتی ہے چنوں کی نمک اٹ کر دیا ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون میں بھونا کھٹا دھنیا اور زیرہ اٹ کر دیا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی بس اور کچھ بھی نہیں چاہے گا اس میں بس یہی چیزیں اٹ ہوں گی اور چنے بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوں گے ہمارے تو وہاں جی آلو بن رہے ہیں یہاں پہ چنے تیار ہو رہے ہیں دو میں نے بنا کے رکھ لئے ہیں اور یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا اور مسالہ بھونا جا رہا ہے اور یہاں اس سٹیج میں یہ فریش کرکے بلیک پیپر اٹ کر دوں گی یہ آپ ہمیشہ فریشی کیجئے اس کی خوشبو اس کا فلیور کھانوں میں بہت ہی انہینس ہو کر آتا ہے تو آپ جب بھی اٹ کریں بلیک پیپر آپ ایسے ہمیشہ کرش کر کے فریشی اٹ کریں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ کھانوں میں قید ہو جاتی ہے تو میں اس کو یہاں پر مکس کر کے اس کی گریوی اچھی سی مسالہ بھون لوں گی بھونائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے ان سب چیزوں کی اور پھر میں اس میں بوائل چنے اٹ کروں گی جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لی ہیں یقین ماں نے اس ناشتے کا بہت ہی مزہ آیا تھا سب نے بہت مزے سے کھایا اور بہت ہی مزے کا یہ سنڈے کو ناشتہ بنائے منڈے کو یہ چنوں کو بوائل کر لیا اور مسالہ میرا اچھے سے بھن گیا ہے اور اس چنوں کو اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور یہ چنیں ہمارے دن ہو گئے ہیں اور اس کو میں کور کر کے سائیڈ پر رکھ دوں گی اور بعد میں بتاتی ہوں اس میں میں نے ایک اور کیا چیز اٹ کرنی ہے جس سے ہمارا ٹیسٹ دس گناہ اور بڑھ جائے گا اس چنوں کا تو وہ میں بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ اتنا پانی شامل کرتے ہیں یہ میرا ہوم میٹ گرم مسال ہے یہ دس گناہ یہ بڑھا دیتا ہے ٹیسٹ یہ ہمارے آلو بھی تیار ہو گئے یہ دیکھیں اور اس کی گریوی بھی گاڑی گاڑی سی ہو گئی ہے کچھ آلو کو آپ ایسے ہی اس چمچ کی دوئی کی مدد سے توڑ لیں اس کے اندر ہی اور کچھ کو ساپت رہنے دیں اور یہ گاڑی گاڑی سی گریوی بن کے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس میں ایک فریش لیمن ایڈ کر لیں اس بہت اچھا ہو جائے گا یہ دن ہے تو ویور سوری میں بتانا بھول گئی تھی آلو جب دن ہو جائیں پھر آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے جب آلو دن ہو گئے تھے کلون جی کے ساتھ ہی میں نمک ایڈ کر دیا تھا اس پہ ضرور رہت اور یہاں پہ آٹے کے گول گول ٹائٹ لی پیڑے بنا لوں گی میں نے بیلن کو بھی آل سے گریز کر دیا اور جہاں میں نے بیلن سے پوری کو بیل لن ہے اس کو بھی فلور کو بھی شیف کو گریز کر لوں گی اور ٹائٹ لی آپ نے اس طرح نیچے کو لوک رکھنا ہے اور ٹائٹ لی ہاتھ سے ہتھیلیوں کی مدد سے آپ نے گول گول راؤن میں پیڑے بنا لینے ہے اور جس بھی آپ چیز میں رکھیں اس کو بھی گریز کر لیں یہاں پہ میرے پاس ایک رکھتے جائیں اور کسی چیز سے اوپر سے آپ کور کر لیں یہ میں پلاسٹک کی ریپ سے اوپر ریپ کر دوں گی تاکہ اس پہ ڈرائے نہ ایک لیئر آئے تو جتنی بڑی پوڑی بنانی ہے اس حساب سے آپ یہ آٹا لیتے جائیں پوڑیوں کا اور ٹائٹ لیے ہتھیلیوں کی مدد سے گول گول اس کو پیڑا بنا لیں ڈو آپ نے سخت رکھ نہیں ہے اور آپ نے کونٹٹی کا حساب اسی طرح رکھ رکھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کپ کے حساب سے بھی اور دوسری چیزوں کی حساب سے بھی جتنی آپ بنانا چاہیں جتنی کونٹٹی میں تو یہاں پہ میں یہ سب پیڑے تیار کر لوں گی اور ان کی بھی ٹائم ٹیکنگ ہے کہ ان کو دس سے پندرہ منٹ ریسٹ پہ رکھ رکھ ہے اور پھر پوری بیل نہیں ہے ڈریکٹ ہم اس کو ایسے ہی بیل نہیں سکتے کیونکہ اس کی پرس ٹائم تو یہاں پھر جی میں پیڑوں کو دس سے پندرہ منٹ ریسٹ پہ رکھ ہے اور یہاں جہاں میں بیل نہیں ہے پوری وہاں بھی گریز کر لوں گی گھی یا آئل سے جو بھی آپ کے پاس ہے اور اس بیلن کو بھی گریز کر لوں گی اور یہاں پہ میں سٹارٹ کرتی پوریاں بنانا کڑائی میں میں آئل ڈال کے رکھ دیا تھا اور آئل آپ میک شور کر لیں کہ آپ کا گرم ہونا چاہیے دھوویں نکلتے ہونے چاہیے آئل سے تھنڈے آئل میں آپ پوری کو نہیں ڈالیں گی سخت ہو جائے گی اور کبھی بھی پھول لے گی نہیں آپ کی پوری آئل آپ پہلے ہی رکھ دیں کہ آپ کے آئل سے دھوویں نکلتے ہوں گرم آئل ہونا چاہیے بس ان چیزوں کا خیال کریں آپ یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ یہ ٹیکنیک ساتھی ہوں تو ہماری ریسیپی بلکل اچھی بنے گی اور بزار سے بہتر چیزیں بنتی ہیں گھر پہ اور یہاں پہ میں کچھ ہاتھ کی مدد سے اس کو بڑھا کر لیتی ہوں اور آرام سے آپ نے ڈال دی دی بڑے احتیاط سے آپ کے اوپر چھٹے نہ پڑے آئل کی اور اس کو ٹرین کر لینا ہے اور اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس جب یہ ببل بن جائے تو پوڑی آپ کی ڈن ہے آپ نکال لیں آئل سے اور اچھے سے آئل کو ڈرین کرنا ہے اور کسی جالی وغیرہ پہ آپ نے نکال کے پہلے رکھنا ہے کہ اس کا ایکسس آئل ہے وہ اچھے سے ڈرین ہو جائے یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہے یہ دیکھنے میں سوفٹ بلکل اور پاپڑ کی طرح نہیں گرے گی کبھی بھی اور پڑی پڑی بھی سوفٹ ہی رہے گی انشاءاللہ چاہے دو گھنٹے تین گھنٹے پوڑی پڑی رہے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ یاد کریں گی کہ کوئی درم ہونا چاہیے بس یہ چیز کا خیال کریں آپ دھومیں نکلتے ہوں آئل سے اور اس پہ آئل پھینکتے جائیں آپ پھر یہ ببل سے بن جائیں گے بس جب یہ ببل نظر آئیں آپ پوڑی کو فورا آئل سے نکال لیں ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی آپ چاہیں تو آٹے کا کم یوز کر سکتے میدے میں میں آپ کو سمجھا دی ہے اس حساب سے آپ اپنی ریسیپی کو بنا سکتی ہیں تو یہاں پہ میں بنا بنا کے رکھتی جاتی ہوں تو فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں جی ساری پوڑی یں ماشاءاللہ بن کر تیار ہیں اور اس کی فائنل لک چک کر لیں آپ یہ میں کھا رہی ہوں اور یہاں پہ میں حلوے کی ریسیپی آپ کو نہیں دے سکی میں اس کی الگ سے ویڈیو بناوں گی کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت ہی لونگ ہو جانی تھی اور اس لئے میں حلوے کی ریسیپی آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کر دوں گی انشاءاللہ یہ حلوہ دانے دار اور بڑا ہی مزے کا بنتا ہے کچھ ٹپ این ٹک سینس میں کچھ راز ہیں کہ حلوہ کیسے ملائم سوفٹ اور جیسے آپ نے کھویا ایڈ کیا ہے ایسے کیسے بنے گا تو میں اس کی الگ سے آپ ویڈیو بناوں گی یہ میں پوڑی کھا رہی ہوں اور یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی تو بہت مزہ آیا بہت ہی مزے کی بنی تھی یقین مانے تو انجوائے کریں آپ بھی ایسے ویکن پہ سنڈے کو ناشتہ بنا کر بہت ہی مزے دار ناشتہ بنتا ہے تو سب کے دل جیت لیتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم اچھی سے اچھی چیز گھر پہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند ویڈیو اور فل ایسے ہی میں ٹپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ آسانی سے ریسیپی بتاتی ہوں بیل آئیکم کو ضرور دبائیں اسی سے فری ہے یہ اسی سے میری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں جی جہاں رہیں آپ اللہ پاک حفظ ہے آپ کے لئے ہمیشہ اور رہے گی انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے 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 مجھے